اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید ہے جسے اب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو کافی لوگ کہہ رہے تھے اچھا سا فیشل بتا دیں کسی فیشل کا ریویو کر دیں میں نے سوچا آج فیشل کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ فیشل ہے اس کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کتنے سٹیپس ہیں آپ نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کا ساری ڈیٹیل میں میں آپ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں گی لیکن ریویو شیئر کرنے سے پہلے ہم میں آپ کے ساتھ ایک چینل شیئر کرنا چاہوں گی آپ نے پہلے ان کے چینل پر جانا ہے اور ان کو دیکھنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور ان کی ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے یہ چینل ہے جی زینب ویلیج فوڈ اینڈ ویڈوک کے نام سے تو ان کے بھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں میرا کام ہوتا ہے کہ میں جتنے بھی چھوٹے یوٹیوبر ہیں ان کے چینل کا وزٹ کرو ہوں آپ کو آپ ان کے چینل پر جایا کریں ان کو ووچ کیا کریں اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیس آپ بھی ان کو سبسکرائب کریں سپورٹ کر دیا کریں تو ان کی ایک ویڈیو میں پلے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں چائے لے کے تو سارے کپوں میں ڈال کے میں نے کہا چلو بچوں پر بھی ڈال کے دوں اور ہدھ میں اپنی چائے لے کے تو باہر آگئی ہے حسین میں کیونکہ آج دوپت اچھی کل نکلی ہوئی تھی پھر تو کیسے کیا چیز ہے کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے یہ تو ان کا کنٹینٹ بھی کافی اچھا ہے تو پلیس میرے کہنے پر آپ نے ایک دفعہ ان کے چینل پر جانا ہے یہ ڈیلی کے ویلوگز ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں ان کی لائف میں کیا ہوتا ہے اپنے ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہیں کپڑوں کی یہ ڈیزائننگ ہوئی اب انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے تو پلیس آپ ایک دفعہ ان کے چینل پر جا کے ان کو وزٹ کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں ان کو سپورٹ کریں کیونکہ جو انہوں نے بھی سٹارٹ کیا ہے چینل تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو میرے کہنے پر آپ نے ایک دفعہ جانا ہے ان کے چینل پر وزٹ کرنا ہے اور ان کو بہت سارا پیار دینا ہے ٹھیک ہے اور ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس پر آپ ٹرچ کریں گے تو آپ ڈاریک ان کے چینل پر چلے جائیں گے یا تو پھر آپ زینب ویلیج فوڈ اینڈ و لوگ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو تب بھی یہ آ جائے گا تو شاوٹ آؤٹ آپ نے دیکھ لیا ہے آپ نے اب ان کے چینل پر جانا ان کو ہم سارا سپورٹ کرنا ان کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اب بھی آتے ہیں ہم اپنے ریویو کی طرف تو یہ ہے ایڈیس کا فیشل ٹونٹی فور کے گولڈ فیشل ہے یہ پیکیجنگ ہے اس کی کچھ اس طرح سے اس کے کاربورٹ کی پیکیجنگ ہے اور اندر ہے اس کے یہ جار پلاسٹک میں ہے یہ پلاسٹک کی پیکیجنگ ہے ان کے جار کی اور یہ ہے اس کے اوپر ان کا نام منشن ہے ٹونٹی فور کے گولڈ فیشل ہے کٹ ہے یہ ایڈیس ان کا نام ہے اور ان کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سارے اس کے اوپر منشن ہیں تو اوپر سے جو اس کی پیکچنگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہ جیوری کلیکشن میں بھی آپ نے دیکھا تھا بوکس تو سب کے کومنٹس آرہے تھے کہ اس فیشل کا ریویو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ میں یہ آپ کے ساتھ اس فیشل کا ریویو بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہ ہے جی فیشل اور یہ کچھ لڑکیاں مجھے کہہ رہی تھیں کومنٹس میں کہ ہماری سکن پر بیس نہیں صحیح سے بنتی بیس پھڑ جاتی ہے اگر آپ کتنا بھی اچھے سے اچھا فاؤنڈیشن لے لوگے تب تک آپ کی سکن پر وہ اچھا نہیں لگے گا جب تک کہ آپ کی سکن کیر نہیں اچھے ہوگی آپ کی سکن نہیں اچھی ہوگی ہیلڈی نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ اچھا کھائیں اچھا پیئیں اور اس کے بعد سکن کی بہت کیر کریں اگر سکن اچھی ہوگی تو بیس بھی صحیح سے بنے گی اگر سکن نہیں اچھی ہوگی رف ہوگی درائی سکن عجیب سی پیچی سکن ہوگی تو اس پر بیس کبھی بھی صحیح سے نہیں بنتی تو میں ابھی آپ کے ساتھ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کتنے سٹیپ ہیں اور آپ کو آپ نے ان کو کس طرح سے فولو کرنا ہے اور پرائز میں آپ کو نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ مجھے نہیں پتا میرے ویڈیو کب دیکھ جائے اس کی پرائز لو ہو جائے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے مجھے نہیں پتا اس لیے پرائز آپ جا کے ان کے پیچ سے دیکھ لیں کلنزر کیا کرتا ہے کلنزر ہماری سکن کو نیٹن کلین کرتا ہے جتنی بھی ہماری سکن پر دھور مٹی میک اپ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کب کو ریموو کرتا ہے آپ کی سکن عجیب سی درائی سی ہوتی ہے اگر آپ ڈیلی سکن کی کلنزنگ کریں تو آپ کی سکن ہیلدی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ ہے جی ہنڈرڈ ایمل کی ہنڈرڈ ایمل اس کے اندر اس کا پروڈکٹ ہے اور یہ اس کا فرس سٹیپ ہے اس کے اندر یہ جتنے بھی سٹیپ ہیں ان کے اوپر نمبر رومینشن ہے اس نمبر سے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور اس کے اس کے بات کہہ رہی ہوں میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح کا ہے مجھے تو اس کا ریزلٹس بہت اچھے لگے ہیں میں اکثر یہ یوز کرتی ہوں اپنے اوپر بھی کر لیتی ہوں اور کلائنٹس پر بھی کرتی ہوں برائیڈل میں اکثر یوز ہوتا ہے یہ تو اگر آپ یہ گھر میں لے لیں اور آپ اس کے سٹیپس کو فالو کریں اچھے سٹیپس سے فالو کر کے آپ کریں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور یہ اندر سے اس طرح سا ہے گولڈن کلر میں کیونکہ یہ 24 کے گولڈ ہے تو ہر چیز اس کی گولڈن ہے اور یہ جب آپ تھوڑا ساپنے لینا ہے اور اپنے سکن پر اس کا ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے تو اس کے بہت زیادہ یہ ٹھک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے روز وارٹر کا ہیوز کرنا ہے پانی کا ہیوز نہیں کرنا روز وارٹر کا سپریے کرتے رہنا ہے اور کلنزنگ کرنی ہے 15 سے 20 منٹ اپنے فیس کی کلنزنگ کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ کیونکہ 5-10 منٹ جو کلنزنگ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے وہ سہینی ہوتی آپ نے پورے 15 سے 20 منٹ کلنزنگ کرنی ہے اس کے بعد آجاتا ہے اس کا سٹیپ ٹو اس کا وہ ہے بلیج کا یعنی کہ فیس پولیشنگ یہ ہے اس کا وولیم ٹوئنٹی اور یہ ہے اس کا ساتھ میں بلیچ پاورڈر ان کی بلیچ مجھے اتنی زیادہ پسند آئی اتنی زیادہ پسند آئی میں نے بہت زیادہ اس کو یوز کیا اس کی بلیچ کو اپنے فیس پہ بھی اور بھی لوگوں کے فیس پہ میں نے اس کو یوز کیا ہے یہ ہے اس کا وولیم اور یہ ساتھ ہے اس کا پاورڈر دونوں کو مکس کر کے آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا کتنی کتنی کونٹیٹی آپ نے دونوں کی رہنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ نے ایک فیس پہ اپلائی کرنی ہے تو آپ نے 1.5 ٹی سپون لینا ہے اس کا وولیم اور 1.4 ٹی سپون لینا ہے اس کا پاورڈر اور اگر آپ کے بال بہت ہی زیادہ تھک کے ملیچ نہیں ہوتے تو 1.5 ٹی سپون آپ نے لینا ہے اس کا پاورڈر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اپنے پورے فیس پہ اور نیک پہ اپلائی کرنا ہے یہ ایک فیس کے لیے کافی ہو جائے گا اگر آپ نے زیادہ اپلائی کرنی ہے تو آپ اس حساب سے پھر اس کو ڈبل کر لیں اس کے اندر سوٹھنگ لوشن اور ٹونر وغیرہ سارا کچھ ایڈ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں نے اس کو اتنا زیادہ یوز کیا کہ اس کا وولیم ہتم ہو گیا ہے تو اس کو میں انشاءاللہ پھر آرڈر کروں گی اس کے جو چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں وہ تو میں ہتم کر دیئے باقی بھی اچھی ہیں وہ بھی میں یوز کتی ہیں لیکن وہ ڈیلی بیسز پہ یوز نہیں کر سکتے وہ منت میں ایک بار یوز ہوتا ہے تو میں نے یہ ڈیلی تو نہیں ہوتی لیکن فیفٹین ڈیز بعد آپ بلیچ کر سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا پاورڈر اور اگر آپ کو جہاں پہ ارٹیشن ہوتی ہے ریڈنس ہوتی ہے وہاں پہ آپ ہلکی سلیئر ایلو ویرا کی لگا لیں یا کوئی بھی سوٹھنگ نوشن ہے تو وہ لگا لیں اور اس کے اوپر بلیچ اپلائی کریں تو آپ کو کوئی ارٹیشن نہیں ہوگی کچھ بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا تو اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اس بلیچ کے تو اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف کے آپ کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اچھا سیکنڈ تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے جی سکرابنگ کا بلیچ ریموف کر لیا آپ نے ہلکا سا اپنے فیس کے اوپر روز ویٹر سپری کرنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں سکراب کو سکراب آپ نے بہت تھوڑا سا لینا ہے اور اپنے صرف فیس پر سکرابنگ کرنی ہے نیک پر سکرابنگ نہیں کرتے اس کو بھی میں نے کافی یوز کیا ہے تو نیک پر آپ نے سکرابنگ نہیں کرنی ہے صرف فیس پر کرنی ہے اور ہلکے ہاتھ سے کرنی ہے بہت ہی زیادہ گھڑنا نہیں ہے کہ آپ کی سکن ہی پیل آف ہو جائے تو آپ نے ہلکے ہاتھ سے سکرابنگ کرنی ہے اور اس میں روز وارٹر کا یوز کرنا ہے بلیچ کے بعد پانی بھی یوز کریں تو وہ بھی صحیح ہے لیکن روز وارٹر جو ہے اس سے زیادہ اچھے ریزلٹ آتے ہیں اور آپ اس کی ہشبو اتنی اچھے اتنی اچھے میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ہیں جو آپ کی دیڑ سکن کو ریموو کر دیں گے اور آپ کی سکن نیٹ اور کلین ہو جائے گی تو اس کو سکرابنگ کرنی ہے آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے گولڈن کلر میں ہے اور اس کو ریموو کرنے کے بعد آ جاتے ہیں فورٹ سٹیپ کی طرف جو کہ ہے ڈیپ کلینزر فورٹ سٹیپ ہے جی اس کا ڈیپ کلینزر آپ نے اپنے فیس کی ڈیپ کلینزنگ کرنی ہے آپ نے اس کو سکراب کو ریموو کر دیا اپنے فیس پر سے تو اب آپ کریں گے کلینزنگ اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی بہت اچھا کلینزر ہے اگر آپ ڈیلی بیس پر بھی یوز کریں تو یہ بہت اچھا ڈرائی سکن کے لئے کافی اچھا ہے اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے تو پھر تو آپ کو لازمی یوز کرنا چاہیے میں تھوڑا سپلائی کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح کا ہے اچھا یہ گولڈن کلر میں نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پورا فیشل گولڈن کلر میں ہی ہوگا تھوڑی سی کونٹیٹی آپ نے اس کی لینی ہے اور چار سے پانچ منٹ کے لئے آپ نے اپنے سکن پر سرکولر موشن میں اس کا مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے اس کا بھی اس کی ہشبو بھی بہت اچھی ہے اگر آپ کوئی فیشل لے رہے ہیں اور اس کی ہشبو اچھی ہوگی تو آپ کو اچھا اچھا محسوس ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو ڈیلی بیس پر بھی یوز کرنا چاہیں تو اب چلتے ہیں ہم فیفت سٹیپ کی طرف فائیو نمبر پہ کیا سٹیپ ہے ہمارا تو اس کو میں ریموو کر لوں پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے فیفت سٹیپ کی طرف جو کہ ہیں موسٹرائزر موسٹرائزنگ کریم ہے اور میں سے کی بات بتاؤں تو یہ بھی میری پوری فینش ہو چکی ہے یہ اتنی اچھی ہے آپ کی سکن کو اتنا اچھا ہائیڈریٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو کوئی اور موسٹرائزنگ کریم پھر اچھے ہی نہیں لگے گی تو یہ میں نے پوری ہتم کر چکی ہوں میں یہ ویڈیپ کریم بھی ایک اس کی یہ موسٹرائزنگ کریم اور یہ ایک اس کا سکن پولیشر مجھے بہت زیادہ اچھے لگے ہیں تو یہ میں تھوڑا سا جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر میں وہ آپ کو چک کروا رہی ہوں یہ دیکھیں اتنا زیادہ پلائے بھی نہیں گیا اور پھر بھی کتنا اچھا سا اس نے سکن کو سوفٹ سمودھ کر دیا ہے اگر آپ میک اپ سے پہلے بھی اس موسٹرائزنگ کو یوز کریں گے تو آپ کی بیس بھی بہت ہی اچھی بنیں گی اچھا تو یہ ہو گیا فیفت سٹیپ کے ہم نے اپنی سکن کو موسٹرائز کرنا ہے یہ والا ان کا موسٹرائزنگ اپلائے کرنا ہے اب آتے ہیں اپنے سکس سٹیپ کی طرف سکس سٹیپ جو ہے وہ ہے ان کا پیل آف ماسک یہ جب مجھے ریسیو ہوا تھا تو یہ اس طرح سے تھا ٹوٹا ہوا تھا یہاں سے لیکن شکر ہے کہ یہ اس کی پیکچنگ غیرہ حراب نہیں ہوئی تو میں آپ کو کھول کے چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح کا ہے یہ بھی میں نے کافی یوز کیا ہے اور اگر آپ نے اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے تو اس کو ڈرائے کر کے آپ پانی کے ساتھ واش کرنا ہے اگر آپ نے خود اس طرح سے اتارا تو آپ کے جو فیشن ہیر ہوتے ہیں وہ بھی سہر موو ہو جائیں گے تو اس کو آپ نے پانی کے ساتھ اپنے فیس کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد اگر روز وارٹر کا سپری کرنا ہے اپنی سکن پر اور اس کے بعد ان کا یہ چھوٹا سا بلوئنگ سیرم بہت ہی چننو مننو چھوٹا سا ہے جو کہ آپ نے اگر تین سے چار فیشن لیے تو یہ آپ کا فنش ہو جائے گا پورا تو یہ اس میک ہے چیز کے اس کو یہ والی جو سیرم ہے یہ بہت کم ہے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تھا تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا فور تھاؤزن میں ہم فیشن کٹ لے رہے ہیں تو اس میں یہ سیرم بھی اتنا کم دے رہے ہیں کہ ہمارے تین سے چار فیشن میں ہی یہ یوز ہو سکے گا اس سے زیادہ یہ نہیں یوز ہو سکتا تو اگر یہ سیپریٹ آپ لینا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گا میں بھی اس کو اگین آرڈر کروں گی ایک یہ اور ایک یہ والیم میں نے کرنا ہے بلیچ کا ٹوئنٹی والیم آرڈر کرنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کی سکن ڈرائے ہیں اویلی ہیں تو آپ اس فیشن کو یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ کی سکن پر پیمپل ہیں تو پھر آپ اس کو بھی بلکل بھی مات کریں کیونکہ اس سے سکن پر بہت زیادہ پیمپل آجاتے ہیں اگر کسی کو ایشیو ہوتا ہے پیمپل کا تو اس کو بلکل بھی یوز نہ کریں باقی یہ بہت اچھا فیشن ہے آپ کی سکن کو گلو آپ کی سکن پر آ جاتا ہے سوفٹ ہو جاتی ہے سمود اور کلین کر دیتا ہے آپ کی سکن کو تو یہ تھی میری آئیس کی ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تو ہمیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ نے اپنا رہنا ہے ڈھیر اور ڈھیر حیال اور مجھے بھی اپنی دعوی میں لازمی یاد رکھے گا اور آپ پلیز مجھے بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو میں کس چیز کی بناؤں اگر آپ لوگ آپ لوگ نے بھی اس فیشل کو یوز کیا کیا رسلٹ ملیں وہ بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ بھی کسی چیز کا رویو دہنا چاہتے ہیں تو لازمی مجھے کومنٹ میں بتائیے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کا رویو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو بس یہی تھی یہ ویڈیو اور جن کو میں نے شاؤٹ آؤٹ دیا ہے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اور میرے انسٹا کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اللہ حافظ